آپ نے ایمازان پر دو سو روپے سے لے کر ایک لاکھ تک کے ٹیلسکوپ دیکھے ہوں گی مگر آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے مہنگے ٹیلسکوپ کی جس کی پروڈوسنگ کاسٹ 9.7 بلین یو ایس ڈالرز ہے ہم بات کرتے ہیں جیمیس ویب سپیس ٹیلسکوپ کی جو کہ دنیا کا آج تک کا سب سے مہنگا ٹیلسکوپ ہے سادارن ٹیلسکوپ کے مقابلے میں جیمیس ویب ٹیلسکوپ بہت زیادہ پاورفل ہے جیمیس ویب ٹیلسکوپ کو دوہزار اکیس میں لانچ کیا گیا اس کو امریکہ کی سپیس ایجنسی ناسا ایورپ کی سپیس ایجنسی ایس اے اور کینیڈا کی سپیس ایجنسی سی ایس اے نے میل کر ڈیولوپ کیا اس ٹیلسکوپ کو جیمیس ویب ٹیلسکوپ کا نام جیمیس ویب جو کہ 1961 سے لے کر 1968 تک ناسا کا ایڈمنیسٹریٹر رہا ہے اس کے نام پر پڑا جو کہ ایپولو مشنز کے درمیان بھی ناسا کا ایڈمنیسٹریٹر رہ چکا ہے اس میں ایک پریمری میرر لگا ہوا ہوتا ہے وہ 18 چھوٹے چھوٹے ہیکزاگرنل میرر سے بنا ہوا ہوتا ہے جو کہ گولڈ پلیٹڈ بیریلیوم کے خود بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے میرر کا ڈیومیٹر 6.5 میٹر ہوتا ہے جہاں حبل ٹیلسکوپ الٹرا وائلٹ اور ویزیبل لائٹ سے کام چلاتا ہے وہی جیمیس ویب ٹیلسکوپ صرف لوگ فریکنسی رینج میں کام کرتا ہے یہ ٹیلسکوپ لوگ ویو لینگت ویزیبل لائٹ ریڈ اور انفراریڈ 0.6 28.3 مایکرو میٹر کے درمیان کام کرتا ہے اس ٹیلسکوپ کو بہت زیادہ ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے آلموسٹ مائنس 2.23 ڈگری سینٹیگریٹ کے درمیان اس ٹیلسکوپ کو رکھنا پڑتا ہے تاکہ یہ انفراریڈ سیگنلز کو بینا کسی ڈسٹوربینس کے کیچ کر پائی اس ٹیلسکوپ کے اوپر ایک پاتنگ کی شیپ کا سن شل یا سن سکرین لگایا گیا ہے جو کہ اس کو سورج چاند اور درتی کی گرمی سے پروٹیکٹ کرتا ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نینٹین نینٹی سکس میں شروع کی گئی تھی انشیلی یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ اس کا کاسٹ 500 ملین یو ایس ڈالرز آئے گا مگر دو ہزار سولہ میں جب یہ پورے طریقے سے تیار کیا گیا تو اس پروڈیکٹ کا ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ 9.7 بلیر یو ایس ڈالرز تک پہنچ چکا تھا جیمس ویب سپیس ٹیلسکوپ ٹیلسکوپ کا وزن حبل ٹیلسکوپ سے بہت کام ہے اس کے میرر پر گولڈ کی کوٹنگ لگائی گئی ہے کہ یہ انفراریڈ سگنالز کو ریفلیکٹ کر سکے اور یہ میرر لمبے ٹائم تک چل پائی جیمس ویب ٹیلسکوپ کو اصل میں انفراریڈ سگنالز کے لیے بنایا گیا تھا مگر یہ ٹیلسکوپ آرینج ریڈ ویزبل لائٹ کو بھی دیکھ سکتا ہے اس ٹیلسکوپ سے آپ یونورس کی ایسی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ آج سے کروڑ سال پہلے کائنات میں وجود میں آئی اب بات آتی ہے کہ جو یہ ٹیلسکوپ ہے اس پر ہم نے اتنا خرج کیا ہے تو پھر اس کو آخر ڈیولپ کیوں کیا گیا اس کے بنانے کے پیچھے بہت زیادہ کارن ہے یا بہت سارے کارن ہے نمبر ون جو ریزن ہے وہ ہے ریڈ شفٹ یا ہائی ریڈ شفٹ یونورس میں جو اوبجیکٹ بہت پرانے ہوتے ہیں اور ہم سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں وہ اپنے ویزیبل ایمیشنز کو انفراریڈ میں شفٹ کرتے ہیں اس وجہ سے ان اوبجیکٹس کو ہم صرف ایسی ٹیلسکوپ سے ہی دیکھ سکتے ہیں جو کہ انفراریڈ سیگنالز کو ایزیلی کیج کر پائی یا دیکھ پائی نمبر ٹو یونورس میں جو بہت تھنڈے اوبجیکٹس ہوتے ہیں وہ صرف انفراریڈ سیگنالز ہی ایمیٹ کر پاتے ہیں ہم کسی بھی سادارن ٹیلسکوپ سے سٹیڈی نہیں کر سکتے جیمز ویب ٹیلسکوپ کو اسی وجہ سے ڈیزائن کیا گیا ایگزسٹنگ ٹیلسکوپ جیسے ہبل ٹیلسکوپ سے بھی ان انفراریڈ بینڈ کو ایزیلی سٹیڈی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو یہ ہبل ٹیلسکوپ تھا اس میں میررر جو ہے وہ کول نہیں ہو پاتا تھا جس وجہ سے یہ پرانا ٹیلسکوپ خود ہی انفراریڈ بینڈز ریڈیڈ کرتا تھا جیمز ویب ٹیلسکوپ سے ہم سولر سسٹم کو بڑی آسانی سے ایسے سبھی ایبجیکٹس جن کی اپیرنٹ اینگیولر ریٹ آف موشن 0.030 آرک سیکنڈ پر سیکنڈ یا اس سے کام ہوتی ہے ان کو ہم جیمز ویب ٹیلسکوپ سے ایزیلی ایبجیکٹس میں تمام پلینٹس کومنٹس سیٹلائٹس ایسٹلائٹس اور جنورس کی بہت ساری چیزیں شامل ہیں